دادا جی آپ کیا پڑھ رہے ہیں یہ تمہارے دادا جی کا پتر ہے دادا جی نے پتر میں کیا لکھا ہے دادا جی نے لف کر بھیجا ہے کہ اگلے سبتہ وے تمہاری دادی کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں واہ تب تو بڑا مزہ آئے گا میں اور رنکی ان کے ساتھ خوب کھیلیں گے اور ان سے نئی نئی کہانیاں سنیں گے ادھر میز پر دیکھو تمہارے دادا جی نے تمہارے اور رنکی کے لیے اپہار بھی بھیجا ہے بھانو اور اس کے پتا کی باتوں سے کیا آپ نے کچھ سمجھا نہیں ارے ان کی بات چیت میں تو بھاشا کے سارے کاؤشل چھپے ہیں میں سمجھاتی ہوں بھانو نے پتا سے بول کر پوچھا انہوں نے بات سن کر اتر دیا اس پرکار دونوں نے بول کر اور سن کر ایک دوسرے کے وچار ایوام بھاو سمجھے دادا جی نے پتر میں لکھ کر بھیجا جیسے بھانو اور اس کے پتا نے پڑھ کر سمجھا اس پرکار ہو گیا نا بھاشا کے چاروں کاؤشلوں کا گیان بول کر سن کر پڑھ کر لکھ کر ہی ہم اپنے وچار ایوام بھاو دوسروں تک پہنچاتے ہیں انہی سے بھاشا بنتی ہے یہ بھاشا کے چار کاؤشل ہیں اور ایک بات بھانو کے پتا نے بھانو کو سنکیت سے اپہار کے بارے میں بتایا سنکیتوں سے بھی ہم اپنے وچار ایوام بھاو دوسروں تک پہنچاتے ہیں جس سادھن کے دوارہ ہم بول کر یا لکھ کر اپنی بات پرکت کرتے ہیں تتھا سن کر یا پڑھ کر دوسرے کی بات گرہن کرتے ہیں اس سادھن کو بھاشا کا نام دیا گیا ہے بھاشا شبد کے ویوتپتی کے وشے میں کہا گیا ہے کہ یہاں بھاش دھاتو سے ہوئی ہے جس کا ارث ہے پرکت کرنا یا پرکاش ملانا آج ہم بھاشا کے جس روپ کو اپناتے ہیں اس کا مادھیم شبد ہے کہ دعا دکار میں جب بھاشا نہیں تھی تب منوشی دھونیوں یا سنکیتوں دوارہ اپنے بھاو ایوام وچار ویقت کرتا تھا کچھ سنکیتوں ایوام دھونیوں دوارہ ہم آج بھی وچار دوسروں تک پہنچاتے ہیں جیسے گردن ہلا کر ہاں یا نا کرنا ہورن بجانا سیٹھی بجانا دھونیوں دوارہ سچیت کرنا آدھی سنکیتوں کے ادھارن ہیں ویہ کرن میں سنکیتوں کو بھاشا کے انترگت نہیں مانا جاتا بھاشا کو بولتے اور سنتے سمیں کیونک شبدوں کا ادھارن کرتے ہیں کنٹو لکھتے اور پڑھتے سمیں شبدوں کو لکھا جاتا ہے اس یا دھار پر بھاشا کے روپ بنے ہیں بھاشا کے پرمکتہ دو روپ مانے جاتے ہیں موکھک بھاشا اور لکھت بھاشا موکھک بھاشا بھاشا کا وہ روپ جس میں بول کر سمجھائے جاتا ہے اور سنکر سمجھا جاتا ہے موکھک بھاشا کہلاتا ہے جیسے ہیمانی نے ادھیاپکہ سے پرشن پوچھا پردھانچارے نے بھاشن دیا سمر مطر سے فون پر بات کر رہا ہے نانی نے کہانی سنائی یہ تبھی بھاشا کے موکھک روپ ہیں سبھی میں بول کر بھاؤ پرکٹ کیے جا رہے ہیں اور سنکر گرہن کیا جا رہا ہے بھاشا کا موکھک روپ ہی اس کا مول روپ کہلاتا ہے لکھت بھاشا جب لکھ کر یا پڑھ کر وچاروں کا آدان پردان ہوتا ہے تو وہ بھاشا روپ لکھت بھاشا کہلاتا ہے جیسے خوشی نبند لکھنے لگی مانچی نے پتر پڑھا پولیس نے چوری کی ریپورٹ لکھی سماچار پتر پڑھ کر میچ کا پریڈام بتاؤ لکھت بھاشا سے دور بیچے ریکتی تک سماچار پہنچا سکتے ہیں تکہ گیان کو بھوشی کے لیے سرکشت رکھا جا سکتا ہے یہ تو اب جان ہی گئے کہ موکھ سے بولے گئے شبدوں کو لکھنے کے لیے کچھ چندھوں کا پریوک کرتے ہیں یہ چندھ بھاشا لکھنے کا ڈھنگ ہے جسے لپی کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ لپی کیا ہوتی ہے جن چندھوں کا موکھک دھونیوں کو لکھ کر پرکت کرنے کے لیے پریوک کیا جاتا ہے انہیں اس بھاشا کی لپی کہتے ہیں ایک شیادھک بھاشاوں کی ایک لپی بھی ہو سکتی ہے ایک بھاشا کی اپ بھاشاوں اور بولیوں کو بھی اسی لپی میں لکھا جاتا ہے ہندی اور اس کی اپ بھاشایں یا بولیاں ہندی کی لپی دیو ناغری میں لکھی جاتی ہے کچھ بھاشایں اور ان کی لپیاں اس پرکار ہیں مردو، عربی فاشی، نیپالی، دیو ناغری، ہندی، دیو ناغری، پنجابی، گرو مکھی، مراتھی، دیو ناغری، انگریزی، رومن دیو ناغری لپی کی وشیشتائیں اس پرکار ہے دیو ناغری وشو کی ایک ماتر ویجیانک لپی ہے ایک دھونی کے لیے ایک چندھ نردھارٹ ہے لیکھان وہ مدرن میں ایک روپتہ ہے لپی چندھوں کے نام وہ دھونی میں ایک روپتہ ہے سنو سنو ہمارے ودیالے کو نیا ادھیاپی کا آیا ہے وہ بہت اچھا ہیں میرے کو چھوی نے بتائی تم سب ہسا کیوں ارے بھائی ساری باتیں غلط دھنگ سے بولو گے تو سب ہسنگے ہی میں کیا غلط کہا میں سمجھاتی ہوں دیکھو تم نے بولا ہمارے ودیالے کو نیا ادھیاپی کا آیا ہے وہ بہت اچھا ہے میرے کو چھوی نے بتائی تم سب ہسا کیوں میں کیا غلط کہا لیکن شہی واقع ہوں گے ہمارے ودیالے میں نئی ادھیاپی کا آئی ہے وہ بہت اچھی ہے مجھے چھوی نے بتائی تم سب ہسے کیوں میں نے کیا غلط کہا بھاشا ورنوں شبدوں ایوام واقعوں کے ویوستھت روپ سے بنتی ہے ورنوں شبدوں ایوام واقعوں کی ویوستھا کیسی ہوگی ارثات کس ورن شبد ادھوہ واقع کا پریوگ کہا اور کیسے ہوگا اس کا جیان ویاکرن کراتا ہے بھاشا کے نیموں ادھوہ ویوستھا ایوام شدھ روپ کا جیان کرانے والا شاستر ویاکرن کہلاتا ہے ویاکرن کے انگ ہیں ورن ویچار شبد ویچار پد ویچار اور واقع ویچار ورن ویچار ورن ویچار میں ورنوں کے آکار روپ اچارن ایوام لیکھن کی ویدھی کا جیان ہوتا ہے شبد ویچار شبد ویچار میں شبد کے روپوں بھیدوں اتپتی سمبندھی نیموں کا اُلےک کیا جاتا ہے پد ویچار پد ویچار میں پد کے ارث نرمان ایوام نیموں کے بارے میں بتایا جاتا ہے واقع ویچار اس میں واقع کے بھیدوں واقع نرمان ویرام چن آج کے بارے میں بتایا جاتا ہے موقع بھاشا ایوام لکھت بھاشا کے اطریت کشیتر ایوام پریوگ کے آدھار پر بھاشا کے انی روپ بھی ہوتے ہیں یہ ہیں ماتری بھاشا ماتری بھاشا وہ بھاشا ہے جسے بالک اپنی ماں ایوام پریوار دوارہ سیکھتا ہے بالک کے پریوار بھاشا ہی ماتری بھاشا ہوتی ہے راج بھاشا سرکار کے کاریالیوں میں کامکاج کے لیے جس بھاشا کا پریوگ ہوتا ہے اسے راج بھاشا کہتے ہیں چودہ ستمبر انیس سا انانچاس کو بھارتی سمویدھان دوارہ ہندی کو بھارت کی راج بھاشا گھوشت کیا گیا اسی لیے اس دن کو ہندی دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے راشتر بھاشا جس بھاشا کو کسی دیش کے ادھیکانش نیواسی بولتے ہیں وہ اس دیش کی راشتر بھاشا کہلاتی ہے بھارت میں لگ بھگ ستر پرتشت لوگ ہندی بولتے ہیں اتہ ہندی ہماری راشتر بھاشا بھی کہی جاتی ہے سمپرک بھاشا جس بھاشا کا پریوگ الگ الگ بھاشا بولنے والے لوگ آپس میں سمپرک کے لیے کرتے ہیں اسے سمپرک بھاشا کہتے ہیں بھارت کی سمپرک بھاشا ہندی ہے ایوام فشو کی سمپرک بھاشا انگریزی ہے مانک بھاشا ایک ہی بھاشا کی اپ بھاشائیں اور بولیاں بولنے والے ایک دوسرے کی بات پوری طرح نہیں سمجھ پاتے ایسے میں ایک سمان روپ سے سوکرت اور ویڈیانک بھاشا روپ کی ضرورت ہوتی ہے یہ روپ زیا کرن کی درشتی سے اپیک شکرت شد ہوتا ہے اسے مانک روپ کہتے ہیں ہندی کا مانک روپ اس سمیں کھڑی بولی کے نکٹ ہے بھارتیے سمیدھان میں 22 بھارتیے بھاشاوں کو بھاشا کے روپ میں ویشیش سوکرتی یا مالنیتہ دی گئی ہے یہ بھاشایں ہیں سنسکرت ہندی پنجابی بنگلا سندھی ملیالم مراتھی منپوری تمیل تیلگو نیپالی گجراتی کونکڑی کنڑ کشمیری اردو اڑیا اسمیا سن تھالی بوڈو ڈوگری مہد جس پرکار بھارت کے الگ الگ راجیوں کی الگ الگ بھاشایں ہیں اسی پرکار ہندی کے انیک اپ بھاشایں ایوام بولیاں ہیں آئیے بتاتی ہوں بھاشا کا ایک سویمت کشیتر میں بولا جانے والا ستھانی روپ بولی کہلاتا ہے بھاشا کا بہروپ جس کا کشیتر بولی سے بڑا ہوتا ہے اسے اپ بھاشا کہتے ہیں جب کوئی اپ بھاشا ایک سربمانی اور پرنشت روپ گرہن کر لیتی ہے تو وہاں بھاشا کہلاتی ہے ہندی کے پاچ اپ بھاشایں ایوام اٹھارا بولیاں نم لکھت ہے پوروی ہندی اوڈھی بگھیلی چھتیز گڑھی پشمی ہندی کوروی ارثات کھڑی بولی حریانوی برج بھاشا بندیلی کننوجی راجسطھانی ہندی ماروڑی جیپوری میوڑی میباتی پہاڑی ہندی کماؤنی گڑھوالی بیہاری اتفا مگدھی ہندی میتھلی مگدھی بھوچپوری اتفا مگہی ہندی بھاشا کی وشیشتائیں ہندی بھارت کی راشت بھاشا راج بھاشا تثہ سمپرک بھاشا ہے یہاں بھارت میں لگ بھگ اٹھارہ کروڑ لوگوں کی ماتری بھاشا تثہ تیس کروڑ لوگوں کی سمپرک بھاشا ہے ہماشر پردیش اتر پردیش اتراخنڈ حریانا دلی مدھی پردیش چھتیس گڑ بیہار تثہ جھار کھڑ ہندی بھاشی پردیش بلکھن میں ایک روپتہ ہے لپی چندھوں کے نام ودھونیوں میں کوئی انتر نہیں ہے یہ مورشش فیرزی کرنیدار اور طوبیگو سوئی نام ملیشیا آدھے دیشوں میں بھی بولی جاتی ہے آج کل ٹی وی چاللوں پر سمچار بگیاپن اور انی کارکرم ہندی بھاشا میں سب سے ادھک پرشارت کرنے سے ہندی کا کشیتر اور بھی بڑھ رہا ہے اب تک ہم نے سیکھا لپی بھاشا کے موقع روپ کو لکھ کر پرکٹ کرنے کے لیے نشت چینوں کا ویوستت سموہ ہے ون ویچار شبد ویچار پد ویچار اور واقع ویچار ویاکرن کے انگ ہیں ایک بھاشا کے انترگت اس کی اپ بھاشایں اور اپ بھاشاوں کے انترگت اس کی بولیاں آجاتی ہیں بھاشا کا مانک روپ وح روپ ہوتا ہے جو ویاکرن کی درشتی سے شد اور بھاشا ویدون دوارہ سویکرت ہو